بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں وقاس احمد آج نئے ویلاگ کے ساتھ ہم موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تلوکر کے موجودہ چیئرمین آفزشمت خان صاحب اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسان کونسلر زائز اقبال بیگ صاحب کیا حال ہے آپ کا حافظ صاحب شکر الحمدللہ زید بھئی آپ کا کیا حال ہے شکر اللہ زید اس ویلاگ میں ہم آپ کو آڑو کے باغ کی سیر کروائیں گے جو کہ ہمارے ویلج تلوکر میں موجود ہے جو کہ ہمارے ویلج تلوکر میں موجود ہے جو کہ ہمارے ویلج تلوکرون جہانگیر عظم خان سب ہماری ساتھ موجود ہیں انہیں یہاں عظم بیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے اسلام علیکم کیا لے سر آپ گا سکر ہے اللہ کیسان سب سے پہلے تو آلو کا باغ یہاں لگانے پر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اچھا یہ آلو کی کون سی قسم ہے یہ علی گرین ہے سر علی گرین ہے اچھا یہ مکمل تیار ہونے میں آلو ایک پودا جب لگتا ہے تو یہ کتنا ٹائم لگ لیتا ہے یہ تقریباً دوسرے سال اس کے ساتھ پھول بغیر آ جاتے ہیں اچھا ہم اس کم ایک دو تین دانے تیسرے سال تقریباً ایک کارٹن کے برابر ہیں تقریباً اچھا چوتھے سال تو برابر ہو جاتا ہے پانچ ہے اندر کارٹن تک پہنچ جاتے ہیں اچھا اس کی کلم لگتی ہے یہ کس طرح یہ پودے ہوتے ہیں مختلف چیز پر ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ البخارے پہ بھی اس کی کلم ہوتی ہے آلو کو بھی کلم ہوتی ہے نشباتی کے بھی ہوتی ہے مختلف چیزیں نیچے ہوتی ہیں خرمانی جو ہوتی ہے اس کے نیچے ہوتی ہے اچھا اس کی اچھا اچھا یہ پودے لگانے کا سیزن کونسا ہوتا ہے اس کا اگر کوئی بندہ لگانا چاہیے آلو کا پودے مارش میں تقریباً بنت رہا تھا بہتر ہوتا ہے مارش کا موسم اچھا ہوتا ہے احساسگار ہوتا ہے اس کی لئے اچھا تو اس کی لئے کیئر کیسا ہے سپریے بغیر ہوتا ہے وہ کرنے پہتے ہیں کریں 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 گھوری ہوتا ہے اس کی لئے پانڈرہ کو تiku ہوتا ہے اچھا ڈیارویں مینے کی پانڈرہ تواریک کوpor رہی ہو سپریے گھوری ہو اسکے کٹائی ہواتی ہے اس کے بعد سمجھنے مینے کا کعابی ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد اس پوبر سپریے ہوتا ہے کریں کو CHP اچھا پھر دوبارت آنا اس کا جو اخabsروج کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ کس رس پر ایتا بہتا ہے تاکت والا رنگ والا اچھا سب سے ایک اہم بات کہ اس کے لئے زمین کونسی سازگار ہے زمین پانی تو اس کو بیاسے بھی کم چاہیے ہوتا ہے اچھا زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے اچھا زمین مطلب پتریلی ہو یا کس قسم ریباً ساری زمینی یہ مانتا ہے پتریلی بھی پنیالے والے بھی میارے والے بھی ریت لے گی تقریباً کسی جگر بھی لگائیں تقریباً کمیاب ہوتا ہے بہت شکریہ جی یہ کچھ ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں آڑو یہ کچھ پرندیں ہیں جو یہاں آتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں اب یہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے زاہد بھائی نے ہمیں یہ آڑو توڑ کر دیا ہے چیک کرنے کے لئے یہ کھا کر ہم دیکھتے ہیں کس کا ذائقہ کیسا ہے بسم اللہ بلکل فریش ترو تازہ اورگینک آڑو یہ ہے بہترین زبردست ذائقہ ہے اس کا ماشا اللہ زہد بھائی زبردست ذائقہ ہے اس کا بلکل فریش ہے اورگینک ہے یہ بہترین زبردست ذائقہ بہترین زبردست ذائقہ ہمیں دیکھائیں اس کا ذائقہ کیسا ہے سیدل ازیز ذائقہ ہے یہ بہترین زبردست ذائقہ ہے بہترین اورگین ہے ماشا اللہ اللہ کی کونکو انسی میں ملتا شکرہ داکھری یہ دیکھئے آڑوک کی پیکنگ ہو چکی ہے اب یہ منڈی پر جانے کے لیے تیار ہے ارسا زائد اقبال صاحب موجود ہے یہ آڑو منڈی پر جانے کے لیے تیار ہے یہ ہمارے رضوان بھائی یہ تھوڑے شرم آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے سلیکے سے بڑی ایک مہارت کے ساتھ آڑو کو کارٹن میں پیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں موسیقی 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 مولتان مولتان موسیقی 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 یہ دیکھئے ساتھ نہ صرف یہاں آڑو لگے ہوئے ہیں ساتھ یہ گندم بھی لگی ہوئے ہیں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی